اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اب مقابلہ اس الیکشن میں ملک پر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے آپ گھر گھر جائے اب سمجھائے اپنا ووٹ زیانہ کرے صرف تیر پہ موڑ لگائے تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا تاکہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے تاکہ ہم اس مہنگائے کا مقابلہ کر سکے تاکہ ہم آپ کو روزگار درواز سکے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ میرا نمائندہ ہر علاقہ سے منتخب ہو کے منتخب ہو کے میرا اور اس علاقہ کے عوام کے درمیان ایک پل کا کتار ادا کرے تاکہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سیدھ سو فیصد سو فیصد پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ ہر علیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سیٹس تلوائے ہیں انشاءاللہ اس علیکشن میں جو ایک ادو کا سیٹ پچھلے علیکشن میں رہ چکا تھا وہ بھی آپ مجھے جتوان کے دیں گے آپ آپ نے محنت کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بدیاتی الیکشن میں میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا ہم نے تاریخ رکم کیا ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیرِ علیہ بنایا ہم نے ہیدراباد کا میئر کو بھی ہم نے ہیدراباد کا میئر کو بھی جی علیہ بنایا بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سلامتاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے انشاءاللہ تعالی فیوری آٹھ کو الیکشن ہوگا اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انہی اس سلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پچاس فیصد ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے سکولز ہمارے ہائی سکولز ہمارے تعلیمی ادارے ان کا پچاس فیصد سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کبھی وفاق کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندہ بس کیا اب اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا وہ کہنے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام نہیں یہ سلاب متاثرین کا کام ہے مگر ان کی مرضی آپ نے آرکھ فیوری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی اس قیم کو بھی ہم مکمل کریں گے ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے اپنے بچوں کے لئے تعلیمی ادارے بنائیں گے ہم ہم نے تے کیا ہے کہ سندھ کا ہر کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشیر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں دل کا علاج کے لئے ہم نے مفت نائی سی وی ڈی کے جو ہسپٹلز ہے جگہ جگہ بنائیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی نائی سی وی ڈی کا ایک ایک یونیٹ قائم کرے تاکہ میرا نوشیر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت منے اور ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائے جماعت ہیں جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں آپ میڑے گواہ ہو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے جب قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک غریب عوام کا کام کیا اس ملک کا کسانوں کا کام کیا اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو وزیر عاظم بنی تو شہید بی بی نے بھی یہی کام کیا شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بین ازیر آئے گی روزگار لائے گی قائد عوام نے ہمیں روٹی کپرا اور مکان کا نعرہ دیا تھا آج بھی پاکستان کے عوام کا روزگار کا مکتالبہ ہے آج بھی پاکستان کے عوام کا روٹی کپرا اور مکان کا مطالبہ ہے آج بھی پاکستان کا عوام کا تعلیم صحت اور سب کو کام کا نعرہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب ملکے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ کے مطابق ہم عمل درامت کریں گے